لاہور کی گردو نواح میں کہیں تیز بارش تو کہیں رمجم آج شہر میں بادل خوب برسنگ کے موجودہ درجہ حرارت 27 دگری ریکارڈ کیا گیا مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مائدہ وحید موسم کی زورتیں ہر کی بات کی جائے تو صبحوں سے بادل جو ہیں وہ خوب گرج چمک کے ساتھ برس رہے ہیں شہر میں اس ٹائم تیز تھنڈی ہمائیں بھی چل رہی ہیں اور بارش کے اگر بات کی جائے تو آج میکم موسمیات کی جانب سے 70 فیصد امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اور شہر میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ آپ کو بتاتے چلے کہ صبحوں سے ہی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں شہر کے مختلف اطراف ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی جاری ہے میں اس ٹائم کورٹ لگپت کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مال روڈ ٹاؤنشپ اور اسے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلم ٹاؤن اقبار ٹاؤن نیلم بلوک لکشمی چوک اور دیگر اطراف شہر کے ایسے ہیں جہاں پر تیز موصلہ دھار بارش اس ٹائم دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ جہاں پر تیز بارش ریکارڈ کی جاری ہے کچھ اطراف ایسے ہیں جہاں پر ہلکی رمجھم اور کہیں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے کے ساتھ یہ کالے بادل جو شہر پر چھائے ہوئے ہیں یہ برستے رہیں گے اور برستے کے ساتھ ساتھ شہر کے موسم کو مزید ہشگوار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے شہر میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے جہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے وہی پر درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے چھبیس ڈگری سینڈیگریڈ اس ٹائم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے جیسے ہی موسم میں بہتری آئی ہے حبس اور گھٹن میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے حبس اور گھٹن میں کمی دیکھنے کے باعث شہریوں کے چہرے مزید کھل کھلا اٹھے ہیں شہری بھی اس ٹائم جو ہے ان کے چہرے اچھے ہاتھیں کھل کھل کھلائے ہیں وہ شہریوں نے باہر جو ہے گیر ضروری سفر سے اشتناب کرنے اور بارش کو انجوائے کرنے کے سیاست احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرتا ہے مائیدہ آپ کا بہت شکریہ کراسی کا رکھ کریں گے کراسی کا موسم آج جزوی طور پر عالود رہنے کا امکان ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت تیس دکری ریکارڈ کیا گیا جبکہ دوپہر کے وقت مزید گرمی پڑھنے کا امکان ہے احضار بتا رہی ہیں آئیمان خان شہر قائد میں موسم کی بات کریں تو صبح کے اوقات سے ہی جو ہے وہ گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر قائد کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ تیس دکری تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن کے اوقات میں جو ہے وہ مزید گرمی بڑھنے کا امکان ہے جس کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ تینتیس سے پینتیس دکری تک بھی جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر شمال مشک سے چلنے والی ہواوں کی بات کریں تو شمال مشک سے چلنے والی ہواوں کی رفتار جو ہے وہ تیرہ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے شہر قائد میں جو ہے وہ حفظ کی شدت بھی برقرار ہے جس کے بعد جو ہے وہ گرمی کی شدت کو زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے جبکہ اگر آلودگی کی بات کریں تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شہر قائد جو ہے وہ آج پچپن میں نمبر پر ہے بہت شکریہ ایمہ